اسلام یہ ہے جس نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہو وہ اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے لَمْ يَلِدْ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے وَلَمْ يُولَدْ نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یہاں ختم ہوگئی بات اب نہ میرے خدا کا کوئی بھاپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجزاد کہاں ہیں اولاد کہاں ہیں ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک رشتے داری سے پاک ہے کوئی نہ اس کا ہمتہ ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مطالق امارا یقین یہی ہے عزیزہ نگرہ میں دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا کوئی تو ہے جو اینڈ ہے اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ کہ کوئی تو ہے جو لاست ہے اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات آئے گی اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو تب ہی جا کر کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے میرے عزیزو توحید کسے کہتے ہیں اب بات آتی ہے وجود کی بات ہوگئی اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا اس کے لئے تو بہت ساری دلیل ہیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے ایک خاتون ہم نے بچپن میں پڑھاتا ہے ایک بوڑی عورت چرخہ سل رہی تھی اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کی نہیں ہے تو اس نے کہا کیا دلیل ہے کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہے یہی دلیل ہے اللہ کی کہا گیا کیسے کہا یہ چرخہ اس سے کپڑے سلتی ہوں جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں مشین سلتی نہیں یہ کپڑے اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو نظامِ کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا کوئی تو ہے یہ ہو گئی بات وجود کی کوئی تو ہے اب آتی ہے توہید کی بات کوئی تو ہے اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے قانون دیا وہ بہت ہی پیارا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزوں چلو اب ہم توہید کی طرف آتے ہیں توہید کہتے ہیں ایک ماننا ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں اکثر مذاہب میں توہید کا شروع میں درس رہا عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا بعد میں یہ تسلیس کے قائل ہو گئے ہیں یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں خدا کو ہی ماننا ہے ہندووں میں بھی ایک ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا مسالے لگا جئے الگ الگ ہو گئے ہیں خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے ایک ہے اس پر کیا دلیل ہے اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں اقلی دلیلیں بھی ہیں نقلی دلیلیں بھی ہیں نقلی دلیلیں ہمارے لئے نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیلیں اقلی جو اقل بھی جس کو تسلیم کرے لوجکلی اقل جس کو ایکسپ کرے وہ کیا ہے اس بڑی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا اور چرخے کے چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے کوئی تو ہے کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کیا نہیں ایک ہی ہے کہا وہ کیسے کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو ادھر سے چلاؤ میں ادھر سے چلاتی ہوں پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی ہونا ضروری ہے دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائی جامے کی بجائے کرتہ ہو سکتا ہے کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی چل جاتا ہے تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ڈھنڈی پیدا کروں گا تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہو